سر میں یہ ارسکرہ تھا کہ ابھی ہارس نے تذکرہ چھیڑی دیا تاریخ شمیل کا تو وہ جو ٹاپک میرے ذہن میں تھا وہ میں ساتھی اس کے جھوڑ دیتا ہوں تاکہ وہ نزبت رہے وہ مثال آپ نے سنی ہے اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے تو میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے آپ ویڈیو نہیں چلائیے گا وہ بی بی سی کا انٹریو ہوا ہے دو دن پہلے اس کے کمنٹس اگر آپ پڑھ سکیں تو اچھا رہے گا لنک بھیج ہے پرائیوٹ چیٹ میں پلے مت کیجئے گا تو وہ جو جنرلیس صاحب تھے وہ جنرلیس صاحب نے سوالات کیے ہیں تاریخ جمیل سے کروس کوشننگ کر گئے تو تاریخ جمیل صاحب تو پھر بغلے جھاکنے لگے اور نیچے آلماس اسی ہزار ویوز ہو چکے ہیں اس ویڈیو اردو کی ویڈیو ہے اس کو کسی نے کچھ کہنا نہیں ہے انسانی حکوم کی ہمارے پامالی کا سلسطہ بہت بہت وسیع اور اس کے کئی پہلوں ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں میرا خیال میں آپ نے مجھے پورا سنا نہیں میرے تو سارے بیان ہی اسی پر ہوتے ہیں حقوق کو لے بات پا میری تو پچھلے تیس سال سے بیان سارے اسی پر ہیں کہ میں نے سوسائٹی میں انسانیت کو بھارنے کی کوشش کی ہے انسانی حقوق کو وجاگر کیا ہے اس کو تو میں نے تسلیم کیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں میں نے اسے تسلیم کیا ہے لیکن اس سوسائٹی میں لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی اس پر بات نہیں کی کیسے لاپتہ ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عدالتوں میں کیس چلتے ہیں لوگ جلوس نکالتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں دیکھیں میرے ذمہ ہے دعوت دینا اگر اس کی امپلیمنٹیشن تو میرے نہ ہاتھ میں ہے نہ میرے ذمہ ہے میں اللہ کی بات کہتا ہوں سناتا ہوں انسانی حقوق بیان کرتا ہوں باقی آگے کون کتنا لیتا ہے یہ تو میرے بس پہ نہیں ہے یہ ویسے کیا انسانی کوک یہ بیان کرتا ہے جو خوروں کے گندے گندے کس سے سناتا ہے وہ انسانی کوک میں آتے ہیں یہ تو مجھے بتائیں جائے باقی کی ویڈیو میرا خلا لوگ خود دیکھ سکتے ہیں آخر کے تین منٹ پہ لگا دیں آخری تین منٹ لگا ہے اس پہ وہی بات ہو رہی ہے افسانوی کہانی پہ بھی نا جنرلس نے پھسا ہے ہاں وہ پھسا ہے ہاں اس کے ہاں بس یہاں ہی سے لگا دیں ہاں میڈل مین کے لیے بھی آئے غریبوں کے لیے بھی آئے اپنے گدے پہ سواری کی یہ غریبوں کے لیے نہ ہونا ہے اپنے خچر پہ سواری کی یہ میڈل مین کے لیے یہ سوال تھا کہ تم اتنے آئی آشانہ لائف میں جو گزارتے ہو سکتے ہیں تو اسلام میں سارے موڈل موجود ہیں اگر میں ایک مالدار فیملی سے تبلیغ میں لگ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وراثتی چیز دی ہوئی ہے تو اب میں اس کو چھوڑ کے جا کے چھٹائی چھٹائی فرازے کے لیے مازے لیں سہر انگیز خطابت ہے اور ہمارے ہاں روایت بڑی پرانی ہے کتابت کی عطا اللہ شاہ بخاری اس کے علاوہ انگینت علماء اکرام آپ نے اپنا ایک مکتب دیا ہے کتابت کا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتابت میں افسانوی انداز کی اہمیت کتنی ہے اللہ تعالیٰ نصیحت کو قرآن میں کہانی کے انداز میں بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتا ہے اس میں نصیحتیں ہوتی تو کہانی کے انداز میں چیز اندر جاتی ہے اس لیے اللہ نے قرآن میں اس میں ایک کمزور روایت کو کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ہم کمزور روایت پیش کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ شیک کریں غالے پر سکرول کریں سارے لوگوں نے اتنی گالیاں دی ہیں جنرلیس کو کہ یہ کافر ہے اور سوال کرتا ہے مولوی صاحب سے غلط یعنی کراس قویشننگ پہ بہت برا بلا بولا گیا ہے جنرلیسٹ واز کیپ آن پوشنگ ورڈس ٹوورڈ مولانا سچا بائیسٹ انٹریو اس انٹریویو نے کیای کے بان جھوڈ مولانا کی زندگی پرکت ہے میں سب بنے ناصرب تنقید کرتے رہے ہیں جب تنقید مولویوں پہ ہونا تو تب کہتے ہیں جی ہر وقت تنقید ہی نہیں کرنے رہا جا اللہ پاک ہمیں علامہ خادم سانریز بھی جیسے علماء اور قطاب اچھا اچھا اس میں میں پوائنٹ بتاؤں گا کسی نے کسی نے یہ کیا اس مرگے کو پیل دے گا یہ آفٹر نماز مرگا اس سے بڑا مولوی مجھے لگ رہا تھا مجھے لڑکے کو خطرہ لگ رہا ہے مرگے کو مجھے کوئی خطرہ نہیں لگ رہا مرگے کو تو کہتے بھی انگلیش میں کیا ہے بھلا اچھا اس میں یہ پورا انٹریو لوگ سن سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹس میں جو ہمارے دوستوں جو سوچتے ہیں اچھا اس میں لاپتا فراد کی بات ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو مسئلے ہیں اس پر بات نہیں کرتے مجھ نہیں آئی مزمت کرنے سے تو چیزیں درست ہوتی ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے بولا کہ رائے جو ہیں یہ لوگوں کی عوام کی جو رائے جرنرلیس نے بار بار سوال زبردست پوچھے ہیں جرنرلیس نے کہا تو حقوق و لباس سب سے بڑا ہے کہ لوگوں کو بولنے نہیں دیا جاتا تو کہہ رہا ہے وہ اللہ سے دوری کی وجہ سے بولنے نہیں دیا جاتا تو مثال ہوتی جو سکینڈی وینین کنٹریز ہیں جو اللہ پہ یقینی رکھتے وہ تو فریڈم آف سپیچ ہے پھر عمران خان کی بات کی تو کہہ رہا ہے میں نے عمران خان کی پاس کی بات نہیں کرنی اور وہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو جنرلیسٹ نے وہاں کوئی سوال پوچھا کوئی آپ ایسے سٹیپس بتائیں جو عمران خان نے لی ہیں تو کہہ رہا ہے کہ ستر سال میں تو تبدیلی نہیں آ سکتی جنرلیسٹ نے بولا میں تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں سٹیپس کی بات کر رہا ہوں اس کو کچھ نہیں پتا تھا داری جمعیل کو کیا سٹیپس کی بات کرنی آپ کو پتا ہے لاست جو آپ نے بات کر لی ہے افسانوی روایت پہ بھی اچھی پھکی دے دی جنرلیسٹ نے تو یہ اگر باہر کے جنرلیسٹ شاید نہیں رہتا ہوگا ایسے لوگ مولوی صحیح آتے ہیں نا صحیح جنرلیسٹ کے آگے they can't stand یہ صرف بے خوب بناتے ہیں جو کمنٹس میں آپ لوگ دیکھ رہے تھے جی سر آتے ہیں جنرل ہم